پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کانسل سے انتخابی اتحاد کا اعلان پی ٹی آئی ایم جی بلی ایم سنی اتحاد کانسل سے انتخابی اتحاد کیہ لیوز کانسزر برسر بار نے کہا ہمارے عرemarkین قومی پنجاب اور کئی پی اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوں گے یہ اقدام مقصود نشستوں کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہے الیکشن کمیشن سے درہخاص کریں گے ہمیں مقصود نشستیں الارٹ کی جائیں عمر ایوب نے کہا فارم پینٹارس کے مطابق ہم نے ایک سو سی سیٹس جیتی ہیں داندی کے ذریعے فارم سنتالس تبدیل کیے گئے علامہ ناصر عباس نے کہا پی ٹی آئی نے مقابلہ کرنے کی تاریخ رقم کرتی مشکل مرحلے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کا سنن اتحاد کانسل سے انتخابی اتحاد کا اعلان مسلم لگ نور اور پیپلز پارٹی کے رابطہ کمیٹیوں کا پانچوان دور پیپلز پارٹی کا وفد نور لگی سینیٹر اسحاگ Đار کی رہائش کا پہنچ گیا پیپلز پارٹی کا وفد نور لگی سینیٹر اسحاگڈار کی رہائش کا پہنچ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وفد میں مراد علی شاہ، کمرزمان قائرہ، ندیم افزل چن اور دیگر شامل ہیں آپ کو آپ ڈیٹ کریں گے اس اہم صورة حال کے حوالے سے آپ کویں بتا دیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پی بس پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کا پانچمہ دور ہو رہا ہے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے تینوں حلقوں میں کامیابی کے نوٹفیکیشن موطل کر دیا گیا این اے چھالی سے نون لیگی امیدوار انجم عقیل خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا گیا جبکہ این اے سنتالی سے نون لیگی امیدوار تارک فضل چودری کی کامیابی کا نوٹفیکیشن بھی موطل کیا گیا ہے این اے اٹھالی سے آساد امیدوار راجہ خورم نواز کی کامیابی کا نوٹفیکیشن بھی موطل اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں حلقوں میں کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کرنے کا حکم جاری کیا اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے تینوں حلقوں میں کامیابی کے نوٹفیکیشن موطل این اے چھالی سے نون لیگی امیدوار انجم عقیل خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی پارلیمنٹرین سے اتحاد سے منع کر دیا علی محمد خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے پی میں اپنے دم پر حکومت بنائے گی عوام کے دیئے گئے منڈیٹ اور تحریک انصاف کے نظریے کی حفاظت کریں گے بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی پارلیمنٹرین سے اتحاد سے منع کر دیا ہے علی محمد خان کا کہنا ہے پی ٹی آئی پی سے کسی اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلم لیگ نون کو قومی اور پنجاب اسمبلی کی ایک ایک مزید نصف مل گئی قومی اسمبلی کے حلقہ نبارہ کوہستان سے آزاد رکن محمد ادریس اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو بیالیس بہاول نگر سے منتخب رکن کاشف نوید مسلم لیگ نون میں شامل مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیراعظم شہباز شریف سے محمد ادریس اور کاشف نوید کی الگ الگ ملاقات ہوئی شہباز شریف کہتے ہیں متحد ہو کر پاکستان کو درپیش مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو بتاتے ہیں سیرنڈ میں پی ٹی آئی سینیٹرز کا احتجاج ارکان نے چیئرمین سینیٹ کے جنس کا گھراو کر لیا پی ٹی آئی سینیٹرز نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے ارکان کے الیکشن چوری نامنظور کنارے چیئرمین سینیٹ کی ارکان کو نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں سیرنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کی جانب سے احتجاج کیا گیا پی ٹی آئی نے مقصود نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کر دی درخواست نے الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا موقف اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی لسٹڈ پارٹی ہے مقصود نشستیں ہمارا حق ہیں جن امیدواروں نے مقصود نشستوں کے لیے کاغذہ جمع کیے وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں الیکشن کمیشن کسی پارٹی کو ڈی لسٹ نہیں کر سکتا صرف سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے پی ٹی آئی نے مقصود نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی فچ نے پاکستان کی موجودہ غیر یقینی سیاسی حالات کو آئی ایم ایف پروگرام کے لیے خطرہ کراتے دیا حالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی فچ کے مطابق پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا موجودہ کرز پروگرام بارچ میں ختم ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام پاکستان کی کردٹ ریٹنگ بہتر کر سکتا ہے فچ نے پاکستان کی موجودہ غیر یقینی سیاسی حالات کو آئی ایم ایف پروگرام کے لیے خطرہ کراتے دیا چینی ترجمان کی بہترین انتخابات منقض کرنے پر پاکستان کو مبارک بات مسید کہا پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منقض کیا گئے پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے چینی ترجمان کی بہترین انتخابات منقض کرنے پر پاکستان کو مبارک بات مسید کہا پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منقض کیے گئے پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے سینچ میں کافلی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کی ریپ ملزمان کی سرعام فانسی کی مقارفت بل جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد پیش کیا راہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں سرعام فانسی ملک میں بربریت پھیلاتی ہیں کہتی ہیں پولیسنگ بہتر کریں نہ کہ صدای موت کے قوانین سرعام فانسی اکیسمی صدی کے معاشرے کو زیب نہیں دیتا سینٹ اجلاس میں پیٹ آئی ارکان کا احتجاج الیکشن چوری نامنظور کے نارے پیٹ آئی ارکان پوسٹرز لے کر چیئرمن ڈائس کے سامنے آگے جے یو آئی نیشنل پارٹی کرکان بھی احتجاج میں شامل تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیتھ پینلٹی کے لیے مخالفت کی ہے ریپ سے بتر کوئی جرم نہیں اور زینب کیس کے بعد پاکستان میں چیمن آپ کو پتا ہے کتنا اس پر شور شرابہ ہوا اور طریقے کار لیکن طریقے کار پولیسنگ ہم بہتر کریں بجائے اس کے کہ ہم سرعام فانسی سرعام فانسی نے کبھی نہ روکا ہے ریپ کے کرائم کو اس پر عداد و شمار جو ہیں ساری دنیا میں موجود ہیں پیشاور ہائی کوٹ نے خیبر پکنونکوا کے نام زد وزیرال علی امین گنڈا پور سینیجر فیصل جاوید شہرام طریقہ اور آطف خان کی حفاظ سے زمانت منظور کر لی پی ٹی آر آنماوں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں پیشاور ہائی کوٹ نے خیبر پکنونکوا کے نام زد وزیرال علی امین گنڈا پور سینیجر فیصل جاوید شہرام طرقہ اور آطف خان کی حفاظ سے زمانت منظور کر لی پی ٹی آر آنماوں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں سابق کمیشنر GB رابرپنڈی کی الزامات پر الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ذرائع کی مطابق رابلپنڈی ڈیویشن کے چھے ڈی آر اوز نے تحریری بیانات جمع کرا دیئے رابلپنڈی ڈیویشن کے قومی اور صبح اسمبلی کے آر اوز کے بیانات کلم بن کیے جائیں گے سابق کمیشنر رابلپنڈی کے الزمات پر الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ذرائع کے مطابق رابرپنڈی ڈیویجن کے چھے ڈی آر اوز نے تحریری بیانات جمع کروا دیئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 35 فروری سے پہلے طلب کیا جائے گا آئینی طور پر الیکشن کے بعد 21 دن میں اسمبلی جلاس طلب کرنا لازم ہے مقصود نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری ہوتے ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا آئیندہ تین روز میں اجلاس کی حتمی تاریخ کا تائین کر کے اسمبلی پھیڑھی جائے گی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کا حلف سپیکر دیپٹی سپیکر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو انتخاب ہوگا پنجاب اسمبلی سیکیٹریت نے اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی پنجاب اسمبلی کا اجلاس فروری کی آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست کی سماعت دورانے کے دوران درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے قرار دیا درخواست گزار نے اپنے فائدے کے لیے عدلیہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی مزید بتائیں گے جہانزیب ابباسی عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام درخواست گزار شہری منظر عام سے غائب سپریم کورٹ کا اظہار برہمی چیف جارسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اتن اکنی بینچ نے سماعت شروع کی تو عدالتی عملے نے بتایا کہ درخواست گزار کے گھر پر نوٹس بھیجا گیا تعمیل نہ ہو سکی موبائل فان بھی بند ملا واتسپ پر بھی رابطہ نہ ہو سکا جس پر چیف جیسٹس نے کہا یہ کیسا مزاق ہے پہلے درخواست دائر کرو پھر عدالت آو ہی نہ کیا یہ درخواستیں شہرت کے لیے دائر کی جاتی ہیں میڈیا پر درخواست ریلیس کر دو پھر غائب ہو جاؤ بعد میں عدالت حکم نامے میں قرار دیا گیا کہ بارہ فروری کو درخواست دائر ہوئی درخواست دائر ہونے سے پہلے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں تشکیر کی گئی درخواست پر ریجسٹر آفیس نے اعتراضات آئیت کیے کیس کی اہمیت کو مدنے سے رکھتے ہوئے درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی گئی عدالتی حکم نامے میں مزید کہا گیا آج عدالتی کارروائی کے دوران کوئی پیش نہیں ہوا درخواست گزار نے عدالت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی درخواست گزار کو ایک اور موقع فراہم کرتے ہیں معمول کے علاوہ متعلقہ ایس اچو کے ذریعے عدالتی نوٹس کی تعمیل کرائی جائے کیس کی سماعت بد 21 فروری تک ملتبی کر دی گئی اس سامباد ہائی کوچ نے لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کیس میں نے گران وزیراعظم انوار اور کاکڑ کو ایک بار پھر طلب کر لیا اسی حوالے سے مزید بتائیں گے فیاس محمود بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں بڑی پیش آف اسلام آباد ہائی کوٹ نے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان پر مشتمل کمیٹی بنا دی جو 28 فروری تک اپنے رپورٹ پیش کرے گی یہ کمیٹی مستقبل میں بھی جواب دے ہوگی گران وزیراعظم اور وزراء سرکاری مصروفیات کے باعث پیش نہ ہوئے جس پر عدالت نے انہیں آئندہ سماد پر دوبارہ طلب کر لیا عدالت نے کہا نگران وزیراعظم سے کہتے آئندہ سماد پر کراچی مت جائیں ہائی کوٹ پیش ہوں عدالت آنے میں کوئی مسئلہ نہیں جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے جو شہری بازیاب ہوئے ان کے خلاف کوئی کیس ریکارڈ پر نہیں بدقسمتی سے پارلیمنٹ نے جبری گم شدگیوں کو جورم قرار نہیں دیا اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ سلسلہ کہیں رک جاتا نو منتخب رکنے اسمبلی شیرف زل بروت نے اپنے گھر پر چھاپے کا ذکر کیا تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا اسلام آباد میں ایک منتخب ایمنے اور وکیل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو بلوچستان میں عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اسلام آباد سے کوئی بندہ اغواہ ہوا تو مقدمہ سیکریٹری داخلہ اور آئی جی کے خلاف درج ہوگا کیس کی مزید سمات اٹھائیس فروری تک ملتوی کر دی گئی فیاض محمود ایکسپیس نیوز اسلام آباد اہم خبر آپ کو دیتے ہیں سیویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے حیثیت کو تبدیل کر دیا گیا نگران وزیراعظم نے آئی بی کو بیورو سے تبدیل کر کے ڈویین کا سٹیٹس دے دیا نگران وزیراعظم کی منظوری کے بخیر انٹیلیجنس بیورو ڈویین میں تبدیل کر دیا گیا فیصلہ انتظامی اور مالی معاملات بہتر بنانے کے لیے کیا گیا حیدر نصیم ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں جی حیدر نصیم بتائے گا کہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور اس سے کیا فائدہ ہوگا آج سیکٹریٹ کی طرف سے کیبنٹ سیکٹریٹ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن بیری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی بی کا جو اب دی جی ہے وہ ایکس اوفیشو سیکٹری بھی ہوں گے اس سے قبل یہ پیکٹیف اس لیے کی جاتی تھی کہ جو بھی دستاویزات ہوتی تھی حفاظ وہ کیبنٹ سیکٹری کے تھوہ وزیراعظم تک پنچانی جو ہوتی تھی وہ بائی ورچو یہ کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے اس کو کام کو مختصر کیا گیا اور دی جی کو ہی ایکس اوفیشو کا درجہ دینے کے لیے بیورو کو ڈویین کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے اور اب یہ وہ بطور ایکس اوفیشو دائریکٹ دستاویزات جو ہیں وہ وزیراعظم کو بجوا سکیں گے اور درمیان میں جو مختلف آفیس سے وہ ختم کر دیا گئے ہیں اس طرح کام کو مختصر کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حیدر نسیم اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ویلکم بیک ریاست آئینی فرائس کے انجام دہی میں سرکاری ملازمین کا دفاع کرے گی نگران وزیراعظم انوار الہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ کچھ اناثر سوشل میڈیا کو سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالنے اور بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں ریاست سے وفاداریاں بدلنے کی تلقین آرٹیکل فائیو اور ملکی قوانین کی سرح خلاف فرزی ہے اور تشدد ٹرولز کے خلاف کارروائی اور مثالی سزا دی جائے گی نگران وزیراعظم کے جانب سے یہ کہا گیا کہ ریاست آئینی فرائس کے انجام دہی میں سرکاری ملازمین کا دفاع کرے گی صدر مملکت کا عوامی منڈیٹ کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور اور تقریب سے خطاب میں عارف علوی بولے عوامی کو ترقیاتی عمل سے باہر کرنے سے ملک پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں افسوس کے ذاتی مفادات کی وجہ سے آئی ووٹنگ اور ووٹنگ مشین متعارف نہیں کروائی گئی اگر نظام پر نوجوانوں کا اعتماد متزلزل ہوا تو ملکی مفاد میں بہتر نہیں ہوگا صدر مملکت کا عوامی منڈیٹ کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور تقریب سے خطاب میں عارف علوی بولے عوام کو ترقیاتی عمل سے باہر کرنے سے ملک پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں پی سی بی اب وزارت کو جواب دے نہیں براہ راست وزیراعظم آفیس کے ماتحب کام کرے گا نگران وفاقی حکومت نے پی سی بی کے معاملات وزارت بین وصبائی رابطہ کے کنٹرول سے نکال دیے پاکستان کرکٹ بوٹ کے معاملات کابینا ڈوین کو منتقل اقدام سے سیکریٹری آئی پی سی بی بوٹ و کورنر کے رکن نہیں رہیں گے پی سی بی اب وزارت کو جواب دے نہیں ہے ملک کے بلائے علاقوں میں برفباری نے نظام زندگی مفلوچ کر دیا کلیات میں مسلسل برفباری کے سیاہوں کی گاڑیاں پھس گئیں سوات میں شدید برفباری کلام اور معالم جبا میں پیدل چلنے والے راستے بند وادیہ نیلہ میں تین فیٹ تک برفباری اور مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا وادیہ لیپا میں دو دن سے مسلسل برفباری قریبی علاقوں سے زمین رابطہ منقطع ہو گیا ملک کے بلائے علاقوں میں برفباری نظام زندگی مفلوچ کر دیا کلیات میں مسلسل برفباری سے سیاہوں کی گاڑیاں پھس گئیں سوات میں شدید برفباری کلام اور معالم جبا میں پیدل چلنے والے راستے بند وادیہ نیلہ میں تین فیٹ تک برفباری مواصلات کا نظام درہم برہم وادیہ لیپا میں دو دن سے مسلسل برفباری قریبی علاقوں سے زمین رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو ملک کے بلائے علاقوں میں برفباری نے نظام زندگی مفلوچ کر دیا ہے کلیات میں مسلسل برفباری سے سیاہوں کی گاڑیاں پھس گئیں سوات میں شدید برفباری کلام اور معالم جبا میں پیدل چلنے والے راستے بند وادیہ نیلہ میں تین فیٹ تک برفباری ہوئی مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا وادیہ لیپا میں دو دن سے مسلسل برفباری جبکہ قریبی علاقوں سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے تو ملک کے بلائے علاقوں میں برفباری نے نظام زندگی مفلوچ کر دیا ہے گلیات میں مسلسل برفباری سے سیاہوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ پھس گئیں ہیں زبیر ایوب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلات لیں گے زبیر بتائیے گا اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے جی میں اس وقت بتاؤں کہ جو شہر ہے اس میں شدید بارش لگی ہوئی ہے جبکہ جو بلائی علاقے ہیں جن میں گلیات چانگلہ گلی دنگا گلی یوبیا اور ٹھنڈینی کے علاقے شامل ہیں اس میں اس وقت شدید برف ہو رہی ہے اور جو نتھے گلی ہے یوبیا خانسپور کے ایریے اس میں تقریباً ڈائی فورٹ کے قریب جو ہے وہ پڑھ چکی ہے اس وقت تک روڈ جو ہے وہ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند ہو چکا ہے علاقے کی جو بجلی ہے اس کے خمے تقریباً بجلی بند ہو چکی ہے اسی طرح لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہے جی ڈی او کام سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو لنک روڈ ہیں وہ لنک روڈ اور مین روڈ کو وہ کھلنے کی پوشش کر رہے ہیں اس وقت بھی باری جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ زبیلہ یوب آپ نے تفصیل انہا گا کیا پیشاور سمیت خائبر پختوخہ میں چاری بارشوں کے باعث چھتیں اور توضہ کرنے سمیت مختلف حادثات میں چار افراد جان بھاگ ہو گئے پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے کچھ گھروں کو جذوی جبکہ دو گھروں کو مکمل نقصان پہنچا ہے برف باری اور لینڈ سلائڈنگ سے بند سڑکیوں کو کھلوانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈی جی پی ڈی ایم اے نے محمد قیسر خان کا کہنا ہے تمام ازلا کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں متاثرہ زیلوں کی انتظامیاں کو پندرہ اور سترہ فروری کو ہی ہنگامی سروتحال سے علاج رہنے کے لیے مراصلے جاری کر دیے گئے تھے اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ایکسپر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز